میڈم آپ کے پاس جس نے آپ نے بتایا کہ ایٹھ ہنڈر پلس وکٹمز آئے ہیں کوئی ایسی لڑکی یا ایسا بچہ یا ایسا لڑکا ایک تو آپ نے بتایا جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا دوزر تین سے اس کے علاوہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا لب اس کی سٹوری نے آپ کو بالکل ہلا کے رکھ دیا ہو آپ کو نہیں دنا سکی ہو آپ اتنی پرابلم میں آگئی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر دیکھا جائے نا بیٹے تو آٹھ سو پچاس سار بچیاں ان کی ہر ایک کی کہانی ہی ایسی ہے جو کہ آپ کوئی نیندیں اڑا سکتی ہے شروع شروع میں یہ جو تکلیف اور پریشانیاں ہوتی تھی وہ مجھے سونے نہیں دیتی تھی کھانے نہیں دیتی تھی میں کہتی تھی میں کھا کیسے رہی ہوں جو وہ بچی وہاں پر اس طرح تکلیف میں پڑی ہوئے سو کچھ ایسے واقعات تھے جو کہ بہتی دل ہلا دینے والے تھے میں سال کے طور پر ایک چھ سال کی بچی کو اس کے دادا نے جلتے بھی تندور میں پھیک دیا تھا ماں نے اس کو نکال لیا کیونکہ وہ ان کی چوتھی یا پانچویں بیٹی تھی تو دادا نے کہا میرے پر تو جنہ آ گیا تھا وہ ان کی ہزبن نے کہا کہ انس کو ماف کر دیجئے یا پھر اپنے بچیوں کو لے کے چلی جاؤ یہ ایک دیکھیں کتنا اندھوناک واقعہ تھا پھر ایک دفعہ یہ بھی واقعہ ہوا کہ جس دن بیالیس بچیاں آکے بیٹھی تھیں وہ ان ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے پاس گئی آپ کیسے آئے ہیں تو انہیں نے کہا میری بیٹی جو ہے اس وقت فلنہ ہاؤسپٹل میں ہے آپ آرے گو جائے تو آپ چلیں گے میں نے کہا بالکل چلوں گی اتنے سارے لوگوں کو دیکھیں بھی دھیانی ہوگی میں تب دیر ہوگی جب میں میں نے کہا توبہ یہ تو ابھی تب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا چلیں ہاؤسپٹل کہتے ہیں جی چلیں ہاؤسپٹل جب ہم ہاؤسپٹل گئے تو وہ بہت پیاری ایک بچی تھی کالج سے وہ آ رہی تھی ہنگامے ہو گئے تو اس کے سکول یا اس کے شاید کلاس کے بچے نے اس کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں وہ چھوڑا تو بھائی نے اس کو ڈانٹا وانٹا اور اس کے بعد اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی جب میں اس کو دیکھنے گئی اس کے والد کے ساتھ تو وہ پوری کیج ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑے پڑا ہوتا ہے اور دوائی لگی ہوئی ہوتی ہے پٹیاں اس طرح نہیں بانتے کیونکہ جتنی دفعہ پٹی نکلے گی اتنی دفعہ وہ زخم جو ہے وہ پھر کھل جاتا ہے تو وہ مجھے پہچان گئے بچی اس نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گی پیاری بچی اس کا ہاتھ ایسے کر کے گرا تو میں نے اٹھا کے اوپر رکھا تو دور کھڑی بھی کیونکہ ان بچیوں کے پاس سے ایک ایسی بھو آتی ہے جو کہ جلے کی ہوتی ہے انفیکشن کی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ اس نے غصہ کیا کہ باجی کے کپڑے قدر دن دے جائیں گے میں کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا خیر اس کے بعد جب ڈاکٹر سے پوچھا تو میں نے اسے پوچھا اب کیا کھائیں گی کہتی ہے کینوں کھاؤں گی وہ نہیں کھا سکتی تھی یہاں سے لے کے ٹوز تک جلی بھی تھی پھر بھی منگا کے اور اس کو چھیل کے پھانک کو بھی میں نے چھیلا اور اس کے موں میں جیسے چس کرنے کے لیے دیا پھر ہم نے اس کے لیے اس کو اے لفٹ کر کے اس کو لے جانا تھا ایک بہتر فیسلیٹی میں کھاریاں میں تو دو ایک دن لگ گئے اور آخر کار جب ہیلیکوپٹر ملا جس کو اے ایر ایمبلنس کے طور پر استعمال ہو سکتا تھا تو میں نے اس کے والد کو فون کیا کہ آجی وہ ہو گیا انتظام میں بس ہم اب لے کے چلیں گے اس نے کہا بیٹی میں اس کی جنازے پر کھڑا ہوں اور کتنے واقعات ہیں کہ جل رہی ہیں اور میں ان کو ایمبلنس میں لے کے جا رہی ہوں اور وہ مجھ سے صرف ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے میرا قصور کیا ہے میرا قصور کیا ہے میں کیا بتاؤں بچہ بڑا بڑا بیس سال پرانی کسی عورت کو جلائے ہوئے تو اس کی آنکھیں نکلی ہوئی اور اس کی آنکھوں کا آپریشن کیا گردن چپ کی ہوئی تو کہتی ہے اب میں آسمان دیکھ سکتی ہوں بیس سال تک اس نے آسمان یوں نہیں دیکھ سکتی تھی یوں تھی صرف زمین اس کو نظر آتی تھی سو کیا بہت سے واقعات ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور ان لوگوں کو ہدایت دے آپ کے ساتھ بڑی زبردست پوڈکاست رہی لاسٹ پہ آپ ہماری یوت کو صرف خواتین کو نہیں یہ بیوٹی خوالے سے نہیں یوت کو ینگ جنریشن کو اگر کوئی میسج دے دے تو پلیس سو یوت کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ اپنے ساتھ ازا کے عزت کرنی چاہیے اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اپنا خیال اس لیے بھی رکھیں کہ آپ کا اچھا لگنا آپ کی پرسنالیٹی کو امپروف کرتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی ہیرو کا کو اپنے آپ کے بچے آپ کو ہیرو سمجھیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے پھر جہاں اللہ تعالی ہمیں نوازنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر ہمیں دینا بھی شروع کر دینا اگر میں نے تعلیم اچھی حاصل کر لی ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں تعلیم کو امپارٹ کروں بڑھاؤں اگر مجھے کوئی ہنر آتا ہے تو مجھے ہنر وہ کسی کو دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک صدقہ اجاریہ ہوتا ہے اور ہم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے بے شک سو وہ شخص بن جائے حافظ آپ بہت شکریہ آپ شکریہ 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 شکریہ